اسلام علیکم فرینڈز تو اس کا امپیکٹ شام چھے سے سات بجے کے بعد مارکٹ میں آنا شروع ہو جائے گا اس سے پہلے دوستوں میں آپ کے ساتھ آج دو عدد نیوز شیئر کرنے والا ہوں اور یہ نیوز جو ہیں مارکٹ کے مستقبل کے لیے بڑی اہم ہیں تو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک اہم ویڈیو کا نوٹفکیشن مستہ ہو تو میل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا تو گائز کیپٹلائزیشن یہاں پر مسلسل دو بلین ڈالر کے درمیان روٹیٹ ہو رہی ہے نوٹ آ بیٹ سیچڈے نوٹ آ بیٹ سنڈے بڑی حد تک مارکٹ یہاں پر روٹین سے زیادہ بہتر کام کر رہی ہے اگر میں ڈومینس کی بات کروں تو پھر سے ڈومینس دوستو ففٹی سکس پوائنٹ زیرو نائن پہ ہے یاد رکھئے گا یہ ہے دوستو ڈومینس اور جس طرح یہ ٹوٹ رہا ہے ہم اسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ڈومینس ففٹی سکس پوائنٹ زیرو نائن سے نکل کے ففٹی فائب پوائنٹ سیونٹی پر بھی چلا گیا تو سارے آلٹ کوائنز جو ہیں وہ تیس سے پینتیس پینتیس سینٹ پمپ ہو سکتے ہیں لیکن پہلی نظر آپ کو رکھنی ہوگی ڈومینس کے اوپر تو دوستو بی ٹی سی میں ٹوٹل روٹیشن ہم نے یہاں پر جو کل ملا کر کے دیکھی ہے وہ ہے تھرٹین ہنڈرڈ ڈالر کی تیرہ سو ڈالر کی اور ایتھیریم کی پرفارمنس بھی قدر بہتر ہوئی ہے جو کل ملا کر کے نائنٹی سکس ڈالر رہی تو فائنلی یہاں پر ایتھیریم پھر سے تھرٹی سیون ہنڈرڈ میں دوستو روڈیٹ ہو رہا ہے ابھی بھی ہمارے پاس ایتھیریم کو لے کر اپرچونٹی موجود ہے جب تک اپرچونٹی رہے گی میں آپ کو بتاتا رہوں گا سپورٹ ٹریڈنگ کے اعتبار سے بھی تو دوستو پہلے میں چاہتا ہوں آج کی اہم خبریں میں آپ سے شیئر کر لوں ساؤڈ ایشن کنٹری میں بلکل بھی کسی عام سیٹیزن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ زیادہ تر ایکسچینجز کا جو غلبہ تھا وہ آیا کدھر سے یعنی جو مجوریٹی تھی تو میں آپ کو بتاتا چلوں دوستو کہ ایکسچینجز کے خوالے سے پانچ ملک ٹوپ کے اوپر ہیں جس کی بہت زیادہ ایسی دوستو ایکسچینجز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو یہاں پر ساؤڈ کوریا ڈیموکریٹک پارٹی نے ایگری کیا ہے کہ وہ ڈیلے کرنے لگے ہیں کرپٹو ٹیکس دو سال کے لیے ساؤڈ کوریا ڈیموکریٹک پارٹی پریویسلی پوشٹ بیک اگنس انادر ڈیلے سینگ اٹ وازہ پولیٹیکل ٹرک بائی دار رولنگ پارٹی تو دوستو یہ ایک ٹرک ہوتا ہے اچھا اب میں آپ کو یہاں پر کسی بھی نئے بزنس کے اندر زیادہ تر حکومتیں کیا کرتی ہیں وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں انٹرنیشنل بھی اور لوکلی بھی کہ ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ دوسرا میرا جو ہمسایہ ملک ہے یا ادر جو ہمسایہ ملک ہیں جتنے بھی ہیں وہ اس کام کے اوپر کیا سٹانس لیتے ہیں یعنی کہ سب ہی اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں فلانا ملک اس کے اوپر کیا ڈسیئن لیتا ہے فلانا ملک اس کے اوپر کیا ڈسیئن لیتا ہے تو یہ زیادہ تر جو پہلا فیصلہ ہوتا ہے وہ امریکہ ہی لیتا ہے امریکہ لیتا ہے چائنا لیتا ہے بلکہ کبھی کبھی تو چائنا بھی ویٹ کرتا ہے کہ جو امریکہ ہے اس کا فائنل ڈسیئن کیا ہے تو دوستو آپ سب گواہ ہیں کہ دو ہزار چوبیس بڑا زبردست گزرا ای ٹی ایف کے حوالے سے سپورٹ ای ٹی ایف کے حوالے سے ایتھینیم ای ٹی ایف کے حوالے سے بلیک روگ کا نام جسے پتا نہیں تھا ساروں کو پتا چل گیا اس سے پہلے بلیک روگ کو جانتا کوئی نہیں تھا ای ٹی ایف کو جانتا کوئی نہیں تھا تو یہ اس اتبار سے بہت اچھا رہا کہ امریکہ میں اس کی جڑیں بالکل لیگلائز ہو گئیں مصبوط ہو گئیں وال سٹریٹ کے اوپر کام ہونا شروع ہو گیا تو اب یہاں پہ دوستو ساؤتھ کوریا بھی ایک ٹرک یوز کر رہا ہے وہی جو دوسرے ملکوں میں ہیں لیکن امریکہ کے بعد اگر کوئی ملک ہے دوستو تو وہ ہے انڈیا بہت اچھے طریقے سے وہ اپنے ملک میں ایکسچینجز کو ریگولیٹ کر رہا ہے جیسے کہ نمبر ون پہ کوکوائن سیکنڈ پہ بائناس اور تیسری کی بات اگر سننے میں آ رہی ہے دوستو تو وہ ہے بیڈ گیٹ ایکسچینج تو یہ ایک کسی بھی ریاست کے لیے بڑا زبردست معاملہ ہوتا ہے اور ان کی جو ایکسچینجز ہوتی ہیں وہ پابند ہو جاتی ہیں لاؤ کے انڈر کام کرنے کے اس کے بعد دوستو ریپل کے جو سی ای او ہیں ان کی کچھ سٹیٹمنٹ دیکھنے کو ملی ہے وہ تھوڑی سی انٹی ہیں لیکن ہن سچ گورنمنٹ کو عادت پڑ گئی ہے انڈیریکٹ ریگولیشن کرنے کی ایسا کہنا ہے ریپل کے سی ٹی او کا یعنی کہ ان کا یہ کہنا ہے اب جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ ساؤتھ کوریا کی نیوز شیئر کی ہے اگزیکٹلی یہ نیوز بھی اس کے ساتھ ہی ملتی جلتی ہے اگر آپ کو مارکٹ کی یا تجارتی دنیا کی حبریں یا سمجھنے کا شوک ہے تو میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں دوستو کہ ریپل نے کیونکہ سہری بات ہے وہ دو ڈالر پہ پہنچ رہا ہے آپ تو ریپل آنکھیں دکھائے گا دوستو دانت نکال نکال کے دکھائے گا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی اگر ایسا ہوتا ہے کہ انڈیریکٹلی ریگولیٹ کیا جاتا ہے تو یہ زیادتی ہوگی مارکٹ کے ساتھ اب کم از کم کھل کے ریگولیٹ کر دینا چاہیے تو یہ کھل کے ریگولیشن کے بعد دوستو ریپل کا کیا بنے گا ریپل کہاں پہنچ جائے گا یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے خیر یہ ویڈیو اس بارے میں نہیں ہے کہ میں ایکس آر پی کی پریڈکشن کرتا پھر ہوں لیکن اب امریکہ کے اندر تیزی سے ریگولیشن جو ہے وہ انڈیریکٹ ہونے کی بجائے ڈیریکٹ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے سو گائز آپ بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف سو گائز ناو بھی آر اندہ مارکٹ بیٹ کوئن ایتھیریم کو ہم لاس پر ڈسکس کریں گے بینہ ٹائم بیسٹ کی ہم سولانا اور بین بی سے کرتے ہیں آغاز اور اب میٹ میں تو آ جاتا ہے ایکس آر پی اچھا دوستو سولانا کی ہماری سپورٹ تھی 236 اور رزرسنس 246 سولانا نے ہمیں یہاں پر جو جمبو لو پروائیڈ کیا وہ تھا 234 کا 234 کے بعد گائز یہاں پر سولانا نے میں ہائی دیا ہے آؤٹ کلاس 237.40 کا تو یہ ساڑھے تین ڈالر کی آپ کو ٹریڈ ملی ہے سپرپ ٹریڈ تھی ہماری سپورٹ کے مطابق ڈیر ڈالر کی تو نیکس ٹوالوار کے لیے یہاں پر سولانا کی سپورٹ ہے دوستو 232 اور رزرسنس 239 ناو ایکس آر پی ایکس آر پی کی ہماری سپورٹ تھی گائز 1.86 تو 1.94 ایکس آر پی نے ہمیں یہاں پر لو دیا 1.84 کا سو فیصد ہماری سپورٹ یوٹلائز ہوئی اس کے بعد ابھی تک ایکس آر پی جسٹ 1.90 پہ پہنچا ہے تو ہم تقریباً جسٹ چار سینٹ کی ٹریڈ لینے میں کام ہے اب ہم ہم اسے کلوز کر دیں گے نیکس ٹوالوار کے لیے ایکس آر پی کی سپورٹ ہے 1.82 رزرسنس 1.92 ناو بی این بی تو دوستو بی این بی کی ہماری آج کی سپورٹ تھی 639 to 660 یہاں پر بی این بی نے ہمیں لو دیا ہے 645 کا 645 کا 649 اور 645 میں صرف 6 ڈالر کا دوستو گیپ تھا یہ سپورٹ یوٹلائز ہوئی ہے اور اس کے بعد ہائی رہا 650 2.60 کا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ساڑھے ساتھ ڈالر کی بی این بی نے میں ٹریڈ ملی نیکس ٹوالوار کے لیے بی این بی کی سپورٹ ہے 638 اور رزرسنس 655 ڈوج کوئن کی گائز ہماری یہاں پر سپورٹ تھی 0.42 10 کی اور رزرسنس 3.42 60 کی گائز ڈوج کوئن آپ کے سامنے ہیں ہم اپنی ٹریڈ کو حاصل کرنے میں 100 فیصد کامیاب رہے اور ابھی ہم ڈوج کو دوبارہ یوٹلائز کر سکتے ہیں یعنی کہ 0.42 95 پہ اگر یہ 45 منٹ میں رزرسنس بریک کر دیتا ہے تو آپ اسے 0.42 55 کے لیے شورٹ کے لیے یوٹلائز کر سکتے ہیں بنگ ایکس ایکسجینج کے اوپر تو دوستو جو پوزیشن بنگ ایکس کی ہوگی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا آگے بڑھتے ہیں اب آتے ہیں دوستو پولکا ڈوٹ پہ پولکا ڈوٹ کی دوستو ہماری مینڈ نائٹ کی جو ایٹری تھی وہ تھی 9 ڈالر سے 9.15 ہم اس میں 100 فیصد کامیاب رہے پولکا ڈوٹ نے ہائی دیا ہمیں 9.18 کا اور اس کے بعد مسلسل پولکا ڈوٹ دوستو ٹوٹ رہا ہے یہاں پر پولکا ڈوٹ کی سپورٹ ہے 8.65 ٹھیک ہے تو یہ سپورٹ کے لیے ہوگی یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے now سوئی کوئن سوئی کوئن میں دوستو ہماری انٹری 3.38 کی 3.38 کی ٹھیک ہے اور یہاں پر ہماری انٹری ہو چکی ہے کیونکہ سوئی نے ہمیں لو دیا 3.33 کا I hope کہ آپ نے ایک اچھے لیول پہ انٹری لی ہوگی ہم اس کا exit رکھیں گے 3.50 سے 3.55 یہ ہمارا پہلا ٹوکن ہے جسے ہم نے بائے بھی کر لیا ہے اور ابھی ہم اسے ہولڈ کریں گے so guys it's the first one پروٹوکول میں دوستو آپ کے ساتھ ایک future کی position میں نے پھر سے share کی تھی وہ انٹری تھی ہماری 7.2.7.15 لہٰذا نیئر دوستو اس لیول میں گیا ہی نہیں نیئر midnight سے under the $7 trade ہو رہا ہے اور 6.83 سے 6.93 کے درمیان جمبل position ہے اب ہم کیا کریں گے جو ہماری پشلی position تھی اسے کر دیں گے cross مطلب کہ cancel میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر نیئر پروٹوکول کی ہمیں اچانک اس کے price میں 20 سے 25 سنٹ کی کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے 6.70 یہاں پر اس کی support رہے گی یونی سویپ کی ہماری support تھی guys 12.65 سے 12.95 یونی سویپ نے ہمیں 100% low دیا 12.60 کا high رہا 13.20 کا تو اس کی accuracy آپ نے bid get exchange پہ جا کے کرنی ہے یونی سویپ اس وقت دوستو بہت ہی اچھی trade کے زمرے میں آیا ہوا ہے تو ہم اسے ignore نہیں کر سکتے لہٰذا نیکس ٹویل وار کے لیے یونی سویپ کی still support 12.70 ہے دوستو 12.70 سے 13.30 کے درمیان اے پی ٹی کی دوستو آپ کو position بتائی گئی تھی 13.50 اور update یہ تھی دوستو کہ یہ 13.50 کو اگر نیکس 45 منٹ تک continue نہیں کرتا تو ہمیں 22 سنٹ کی کمی دیکھنے کو ملے گی تو یہاں پر اے پی ٹی نے اس سے بھی بڑا ہمیں low دیا اور وہ دوستو low تھا 12.90 کا لہٰذا ہم نے اس trade کو utilize کیا نیکس ٹویل وار کے لیے اب ہم اسے utilize کریں گے سپورٹ میں اور یہ اس کی support رہے گی 12.80 کی 12.80 کا ایک normal low آپ کو اس کے price میں دیکھنے کو ملے گا now tau tau coin کی یہاں پر دوستو جو routine support ہے وہ ہے 6.28 جہاں سے اس کا turn up ہو رہا ہے اور اس کے بعد resistance ہے 6.58 کے درمیان کی تقریبا 30 ڈالر guys یہاں پر render میں 9 ڈالر کی ہمارے پاس resistance تھی exactly وہی فارمولا نیکس 45 منٹ والا تین candle پندرہ پندرہ منٹ کی تو render نے آپ کو 27 سنٹ سے بھی بڑا low دے دیا یہ low تھا guys اگر تقریبا کل ملا کر کے 43 سنٹ کا 43 سنٹ کا اور ابھی render اپنے آپ کو سنبھال رہا ہے میں نے midnight میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ 8.70 کا low آپ کو مزاغ مزاغ میں دے دے گا i don't know کیا آپ نے اسے use کیا ہے کہ نہیں لہذا نیکس ٹویل وار کے لیے یہاں پر render کی support ہے 8.55 تھوڑا سا مزید low جانے کے خدشات یہاں پر مجود ہیں عربی ٹرم میں ہماری entry تھی دوستو 0.9600 کی exit تھا 0.9750 کا unfortunately ہماری entry تو ہو گئی لیکن exit جو تھا وہ دوستو 0.9750 کی بجائے 0.97100 ہی رہا یا اس سے آگے نہیں جا سکا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک اچھی trade کرنے کا موقع ملا ہے ٹیا کو یہاں پر میں demand کے طور روپیائیٹ کر رہا ہوں دوستو ٹیا کی یہاں پر major support ہے 8$ یہ اسے اگر survive کرتا ہے 45 minute تو ٹیا میں آپ 8.20 تک کی sport future دونوں trade لے سکتے ہیں last میں آتے ہیں دوستو dog with head پہ 3.16 سے 3.30 کے درمیان ہماری یہ trade تھی ابھی دوستو ہم stuck ہیں ابھی ہم نے اسے utilize کیا ہے تو یہ دوسرا token ہے جس میں ہم stuck ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ دوستو میں آپ کو warning دینا چاہتا ہوں warning یہ ہے کہ میں جس token کے ساتھ یہ word use کروں کہ جی یہ future کا ہے اسے please future میں ہی کریں ٹھیک ہے اور جس کے ساتھ میں یہ کہوں کہ future support دونوں میں ہو سکتا ہے تو اس میں یہ رکھیں اور میں روٹین ویڈیو کے اندر ایک یا دو سے زیادہ position share نہیں کر رہا کیونکہ market دوستو بہت رسکی ہے اسی لیے جب market ٹوٹے گی اللہ نہ کرے جو کہ ایک liquidation تو آنی آنی ہے تو پھر guys آپ سر پڑکنے کی بجائے اگر خونسہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے اسی لیے جہاں جہاں profit grab ہوتا جائے positions کو follow کریں اور کم از کم exchanges کی accuracy کو follow کریں اچھا اب core کی دوستو یہاں majority دیکھنے کو ملی ہے core نے یہاں پر 2 ڈالر جیسی resistance کو عبور کر لیا ہے لیکن یہ وہاں پر resist نہیں کر پایا تو یہاں پر core کی support ہے دوستو 1.75 اگر یہ اسے survive نہیں کرتا تو مزید میں نے آپ کو start میں ہی بتا دیا تھا 1300 ڈالر کے درمیان روٹیٹ رہے میں نے آپ سے کہا تھا 97 450 سے 97 6 90 کی ہمیں resistance چاہیئے جو ملی ہی نہیں ابھی تک تو سنڈے کے دبار سے market سٹک رہی لیکن شام 6 سے 7 وجہ کے درمیان market جو slightly work کرنا شروع کر دیں گی تو فول day candle یہاں پر ایک supporting ہے بولش ہے جو market کے لیے ایک اچھا sign ہے اور midnight کی morning کی یہ hanging man candle ہے اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ market نے 95,670 پہ جا کے سٹک دیا تھا تو گائز یہاں پر ہمیں کچھ نیا دیکھنے کو ملا ہے اور وہ ہے support پچھانویں ہزار جیسے کہ میں آپ سے support شیئر کر رہا ہوں تو ابھی بھی 95,000 اس market کی support رہے گی pumping zone ہے 97,000 450 سے 97,000 690 اسی کے دنمیان rotation کے بعد ہی کوئی نیا level دیکھنے کو ملے گا helpful token ہے ہمارے لیے near dot اور uniswap بڑھتے ہیں ایتھریم کے candle چارٹ کی طرف now we are on the chart of ایتھریم گائز میڈ نائٹ میں 3680 پہ تھے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں 3690 پہ resistance چاہیئے تو ہم 3740 کا high دیکھیں گے دوستو accurately یہاں پہ ایتھریم نے 3680 3690 کی resistance کو چھوڑا نہیں اور morning ہوتے ہی ہم نے high دیکھا 3736 کا چار ڈالر ہم جسٹ شورٹ رہے اور اب میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ ایتھریم جو لو لگا کر آیا ہے وہ تقریبا 76 ڈالر کا ہے اور پھر سے 3710 میں انٹر ہے ٹوپ کے اوپر ایک بولش ہینگنگ مین کینڈل دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن بہائنڈ دا سکرین کوئی خاص مومنٹ نہیں ہے تو یہاں پر وقتی طور کے لیے ایتھریم کی سپورٹ بنی ہے دوستو 3700 جہاں پر 3700 بریک ہوا 45 منٹ تک ریکاور نہ ہوا تو آپ ایتھریم دوبارہ 3660 سے 3650 تک کا وقتی temporary low دکھا سکتا ہے ریزرسٹنس پہ ہم اچھی ہیں دوستو ہمیں یہاں پر 3728 اور 3735 کے درمیان 45 منٹ کی ریزرسٹنس ایک بڑا high دے سکتی ہے 3770 اور 3780 جیسا 3770 سی ایک میجر ریزرسٹنس بن سکتی ہے اس کے ریزرسٹنس